بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چھے شیئر کرنی ہے سکس سٹوریز وزیر آزم سے آرمی چیف کی چند دنوں میں دوسری ملاقات ہوئی ہے دوسری اہم ملاقات یہ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے روپے کی تاریخی بے قدری شرح سود بیس فیصد پہ پہنچ گئی مہنگائی کا توفان ہے اس پہ بات کریں گے ایک اہم گرفتاری ہو گئی ہے بھائی کسی کا فرنٹ مین پکڑا گیا ہے یہ کون ہے جس کا آپ فرنٹ مین سمجھ رہے ہیں یہ ان کا بھی فرنٹ مین ہے اور خیر میں اس پہ بتاتا ہوں بہت اہم اہم شخصیت کا فرنٹ مین ہے چین پاکستان کی مدد کو سامنے آ گیا ہے عمران خان کو اپنے کس کس پارٹی رہنما پر شک ہے کہ یہ وہاں ملا ہوا ہے کیا یہ کیا چکر اس پہ بات کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے عمران خان ہی کافی ہے یہ کس نے کہا ہے یہ کسی اپوزیشن لیڈر نے نہیں پاکستان کی کسی فگر نے بھی نہیں یہ کسی غیر ملکی فگر نے کہا ہے یہ اس پہ بات کریں گے اور بہت ہی اہم خبریں ہیں بھائی میں بہت ہی کچھ ایکسکلوسیف خبریں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ہی دھماکے دار قسم کی خبریں ہیں پہلے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے دو گھر بھی رہتے ہیں بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا ہم نے چار گھروں کی مزید کانسٹرکشن شروع کروا دیئے یہ دو گھری آپ مہربانی فرما دیں گے تاکہ ان کے بھی ساتھ ہو جائیں وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی شروع ہو جائیں خیر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ اور ساتھ ہی رمضان پیکج ہے اس میں آپ نے سب نے مہربانی فرمانی ہے کیونکہ رمضان پہ ہم نے دس ہزار گھروں کو دینا ہے رمضان پیکج اور اس پہ ہم نے تیاری شروع کر دیا انشاءاللہ اور اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا یہ آپ لوگوں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا یہاں پہ سلوگن بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ سب کو پتا چلے کہ آپ اکیلے نہیں یہ ہمارا سلوگن ہے زفر نقوی ویل فیر فاؤنڈیشن کا تو جو ریجسٹر ہو گئی ہے الحمدللہ اور فردر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہے بھئی یہ وزری آدم سے آرمی چیف کی چند دنوں میں دوسری ملاقات ہے اہم ملاقات یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات وزری آدم صاحب سے آرمی چیف جنرل سید حافظ آسم منیر صاحب کی یہ کل سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا میں بہت ہی مطاعت انداز میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے لگاؤں انشاءاللہ اور امید ہے میں آپ سے ہی سیکھتا ہوتا ہوں میرے جو ویورز ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ سمجھ دا رہے ہیں وہ اشارے کنائے سب سمجھتے ہیں اس سے پہلے وزری آدم صاحب سے چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کی بھی ملاقات ہوئی ہے جنرل ساہر شمشات صاحب کی اور ساتھ ہی جو چند دن پہلے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ملاقات ہوئی ہے جنرل انجم ندیم صاحب کی ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کیا ہے جو غبروں میں آ رہا ہے فلاں ملکی غیر ملکی اپنا دفاعی امور ڈسکس کیے گئے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ ملاقات آخر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئی ہے اس ملاقات میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے ٹھیک ہے اس ملاقات میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے اپنا سیاسی معاملات بھی معاشی معاملات بھی یہ فیصلے کے معاملات میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے اچھا اس میں اس ملاقات میں میں آپ کو بتاؤں میں یہ نہیں کہ میں صرف کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف شرلی چھوڑ رہا ہوں وہ بات نہیں ہے لوگوں کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈسکاس ہوا ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں میں نے چند روز پہلے بھی دو تین ویڈیوز اسی طرح کی ہیں بڑا سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے ہمارے دوست حسن یوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت کیونکہ ٹسل پڑ گئی ہے نا یہ گھمسان کا رن پڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ دوہری تہری لڑائی چڑ رہی ہے ایک تو سپریم کورٹ کے اندر ڈیویجن ہے اس میں بہت بڑی ڈیویجن ہے بغاوت ہے چیف جسٹس کے خلاف پانچ چھے ججز اب تو اختلافی نوٹ میں پہلے تو اختلافی نوٹ لکھا جاتا تھا ہم دیکھتے تھے وہ اپنا ہی لیکن اب تو اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کا نام لے لے کے عہدے کو عدام لے کے چیف جسٹس لکھ لکھ کے اس طریقے سے وہ بہت بڑے الزامات لگائے گئے ہیں تمام ججز کی طرف سے جسٹس اتر من اللہ صاحب ہوں جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب ہوں جسٹس جمال مندخیل صاحب ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں جسٹس یا جا فریدی صاحب یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایک تو یہ ہے یہ خلیج ہے یہ پوری بغاوت ہے جو پوری ایک لڑائی ہے جو انٹرنل ایک یہاں جو ہمخیال ججز جن کو لوگ سوشل میڈیا پر مبینہ امرانڈو یا مبینہ یوتھیا ججز کہہ رہے ہیں ان میں اور وڈے گھر میں ہاں چھیک ہوگی آپ سمجھ آگئے آپ کو صاحبان اختیار میں بھی اور صاحبان اقتدار میں یہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان نہیں ہمخیال ججز اور صاحبان اقتدار کی بھی اور ہمخیال ججز صاحبان اختیار کی بھی یہ بھی اب کوئی لگی لپٹی یہاں نہیں ہے اور کچھ نہیں چھپانا جو پتہ چلتا ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے اچھا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہے ٹھیک کہا جا رہا ہے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے بہت سارے باخبر لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ کمیٹمنٹس وائلیٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا ہے ٹھیک اچھا جس کی وجہ سے کوئی سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے کچھ بہت کچھ ہونے والا ہے اور یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دو تین دن چار دن ہفتہ دو ہفتے ہو سکتا ہے یہی بہت بڑا یعنی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے کہ سمحال نہیں پائیں گے جو میں اب اتنا کہہ دوں کہ جو سیاسی لنگڑے کی ڈھال بنے ہوئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ سمحال نہیں پائیں گے اس کو ٹھیک ہے نا اتنے بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہینڈ پکڈ ہوں موبائینا طور پہ جب آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوں جب آپ بوٹ چاٹ رہے ہوں جب آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں جب آپ من و آن سر تسلیم خم کر رہے ہوں کرتے آ رہے ہوں اور اچانک ہی آپ ان کو اکڑ خانی دکھانا شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے پھر ان کے پاس بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اب آپ سمجھتے گئے ہوں گے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا پھر بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا نا پھر مسلسل آپ جب یس یس میں ہوں اور اچانک ہی آپ کو خیال آئے کہ یہاں نو کرنا ہے اور آپ یوں کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ یہ تو اصولوں کی بنیاد پہ وہ اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا وہ مفاد پرستی ہوتی ہے وہ زد ہوتی ہے وہ انا ہوتی ہے وہ رعونت ہوتی ہے مبینہ وہ جو کچھ بھی اس کو آپ نام لے لیں تو پھر اس کے بعد جن کے ساتھ چلتے رہے جن اصولوں کو پامال کرتے رہے ٹھیک ہوگیا نا جو بہت سارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا تو پھر اس کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ ملاقات میں کچھ بہت ساری اہم چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں میں نے اس وجہ سے یہ میں محتاط انداز میں میں نے بتایا ہے چلیں اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری محمد خان بھٹی کی ہوئی ہے محمد خان بھٹی جو کہ پرویز الائی صاحب کے تو فرنٹ مین ہیں ہی ہیں ہر کسی کو پتہ ہے ان پر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کا خرد برد کا الزام ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے لے کے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الزام ہے جس طرح سے عثمان بزدار کے پی اے وہ لیتے رہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جو پرنسپل سیکٹری اسی طریقے سے محمد خان بھٹی بھی اور محمد خان تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد خان یہ وہی محمد خان بھٹی ہیں کہ جن کی جسٹس مظاہر علی نکوی سے جب بات ہو رہی تھی پرویز الائی صاحب کی پرویز الائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ محمد خان آپ کے پاس ہے نا ہاں ٹھیک ہوں گیا نا نے کہا جی میرے پاس ہے اب بہت کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس گرفتاری کے ذرہ تانے بانے میں لائیں یہ میں نے آپ سے کہا نا میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری ایکسکلوسیو چیزیں شیئر کرنی ہیں بڑے بہتات انداز میں کرنی ہیں کہ یہ صرف پرویز الائی کا فرنٹ مین نہیں ہے تو یہ کن کن کا فرنٹ مین ہو سکتا ہے یا ہے اور کس طرح سے یہ گرفتار ہوئی ہیں بلوچستان سے یہ ایران بھاگ کے جا رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو وہاں سے پھڑ لیا گیا ہے اور اب جو ہے نا ان کو واپس لائے جا رہا ہے تو خیر اس گرفتاری کے بھی ذرا ڈاٹس آپ نے ملانے ہیں میرے ویورز بہت ہی سیریس بھی ہیں بہت ہی سینئر بھی ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ مجھے سنتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑا فاخر ہے ٹھیک ہے نا روپے کی تاریخی بے قدری ہے روپےہ کو تین سو روپے تک پہنچ گیا اپنا ڈالر ٹھیک ہو گیا نا تو دو سو اکانوے بانوے پہ تو ظاہر ہے وہ تین سو یک دمی شوٹ کیا شرح سود بھی سٹیٹ بینگ نے بڑھا دی کو بیس فیصد کر دی بجلی بھی بڑھ گئی جناب ظاہر ہے اب پھر اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے پیٹرول بھی بڑھے مہنگائی کا بھی طوفان آ گیا ہے گھی ایک ہی دن میں ایک سو پندرہ روپے یوٹیلٹی سٹورٹ پہ بڑھ گیا ہے فی کلو کے حساب سے تو یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے بہت زیادہ لیکن بات کیا ہے کیا ہر بندہ کہہ رہے اساقڈار استعیفہ دو یہ کرو وہ کرو اندرونی بینونی ان کو بڑے چلنجز ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کونسا آپشن ہے بتائیں نظرہ چلو اساقڈار کو آپ سائٹ پہ بٹھا دیں کوئی ہے آپشن کسی کے پاس سیاسی لنگڑے کے پاس آپشن ہے آج جو سیاسی لنگڑا کہا اور مریم نباز نے کہا ہے کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اور ٹویٹ کے آخر پہ ان نے کہا کہ آپ کو آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ ہم پہ تنقید کریں ہم تو آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ٹویٹ کے آخر پہ مریم نباز نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو گیا نا یہ بڑا دلچسپ جملہ تھا اس سے وہ کانفیڈنس جھلک رہا ہے آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی ٹھیک ہو گیا نا کانفیڈنس جھلک رہا ہے اچھا اور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے کوئی آپشن نہیں ہے کیا آپ آئیں گے تو آپ زمین سے کھو دیں گے وہ پہلے آپ کسی کو علو بنا رہے تھے معاف کیجئے گا کہ میں آؤں گا میں اتنا ٹیکس کٹھا کر کے دوں گا میں یہ کر کے دوں گا میں نہریں بہا دوں گا دودھ اور شہد کی کچھ نہیں ہو پائے آپ سے اب آپ کے جھانسے میں کوئی نہیں آنے لگا آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی آئی ایم ایف کی پاس جانا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف آپ کا کوئی ماما لگتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کو پتہ ہے ساری خچی سینے باری ہے سیاسی لنگڑے نے آپ نے مشکل ترین معاہدہ کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ ہو پی ڈی ایم ہو پیپس پارٹی ہو جو حکومت ہے وفاق میں الائز کی وہ ایک چیز میں انتہائی ناکام رہی ہے اور وہ ناکامی یہ ہے کہ وہ آج تک بھی لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکی کہ یہ جو سارا گند ہے یہ سیاسی لنگڑے کا ہے نہ تو چھے آٹھ مہینے میں کوئی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے اور نہ تو چھے آٹھ مہینے میں کوئی اس طرح کی اکانومی خراب کر سکتا ہے یہ سارا سیاسی گند سیاسی لنگڑے کا ہے یہ آج تک ان کو متعدد لوگ کہہ رہے ہیں بھئی جو سیاسی لنگڑے نے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے اس معاہدے کی اردو کاپیاں کروا کے تقسیم کر دو تاکہ لوگوں کو عام پبلک کو پتا تو چلے اس نے کیا کیا تھا معاہدہ اس ہی نے کہا تھا کس طریقہ ان کا اپنا وزیر خزانہ شوقت ترین پریس کانفرنس کر کے کہہ چکا ہے کہ یہ ہم نے معاہدہ کیا تھا ہم نے ہر مہینے اتنا پیٹرول بڑھانا تھا اتنا ڈیزل بڑھانا تھا اتنی یہ چیز بڑھانی تھی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اور پھر جب اس کو پتا چلا کہ حکومت جانے لگی ہے اس نے معاہدے پہ لات مار دی یہ آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے یہ اتنے نالائق ہیں میں حیران ہوں کہ رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں میں کوشش کروں گا عمران خان کو گرفتار کرنے کی یہ احمد نیازی جو اس کا پتنی کواڈینیٹر بھی ہے ڈرائیور بھی ہے سب کچھ ہے وہ پولیس والے کو اس نے دپھیں مار دیا احمد نیازی نے یہاں سے وہ چلا گیا تو اے پولیس کو احمد نیازی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا احمد نیازی کو یہ وہاں گرفتار نہیں کر سکتے لاہور میں یہ باتیں کرنے ان کو آتی ہیں صرف یہ باتیں وہ ہمارے دوست ہیں راجہ وسیم صاحب وہ اکثر چوڑیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں توفہ بھیجوارہ ہوں رانہ صاحب کو بھیجنا ہے یا کس کس کو بھیجنا ہے یہ بات وہی ہے بلکل اسی طریقے سے تو یہ اور تو اور یہ احمد نیازی جیسے بدماش کو نہیں گرفتار کر سکے یہ سیاسی لگنے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے مطلب اس طریقے اور یہ آپ کو میں بتا دوں میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کنوکشن بھی ہوگی نہ اہلی بھی ہوگی گرفتاری بھی ہوگی یہ میں کبھی میری عادت نہیں ہے نہ شرلی چھوڑنے کی نہ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے یہ لکھ لو ہاں یہ بات ہے کہ چیف جسس صاحب بہت ہی مبجنہ طور پر میں نے پتہ کی ہے وہ کہتے ہیں جناب بلکل انا پہ آگئے ہیں زد پہ آگئے ہیں بلکل انہوں نے مظاہر علی نقوی کو کوٹ نمبر ون میں بٹھا دیا ہے اپنے ساتھ ایک میسیج کنوے کر دیا ہے ایک پوری ٹسل ہے جو جاری ہے اب باکیوں وہ سارے دوسری طرح بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا مواد ہے جناب اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے کیا وہ اس مواد کو اگر وہ آ گیا تو بہت سارے لوگ برداشت کر پائیں گے بس یہ والی صورتحال ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب بہت ساری اور بھی باتیں ہیں اور یہ انہوں نے کس کس میں توشہ خانہ میں ہو یا فارن فنننگ میں ہو یا ٹیرین میں ہو کیس میں ان میں ناہل بھی ہونا ہے کنوکٹ بھی ہونا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں امران خان اگر سارے آپ کہتے ہیں جناب یہ ہر بندہ میسج کر رہا ہوتا یہ سیاسی لینگڑا کب گرفتار ہوگا یہ کل بھی ہو جائے چھے دن بعد اس کی بیل ہو جائے تو پھر یہ اور بھی زیادہ اوبر گیا ہے گا گرفتاری سے اتنا مسئلہ نہیں ہونا گرفتار ہو کے امران خان اگر جیل میں بھی بیٹھ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑنا الٹا اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا مسئلہ ہونا ہے کنوکشن سے کنوکشن ہو اور ناہلی ہو اس کے بعد پوری کی پوری جھاگ بیٹھ جائے گی اس کے بعد سارا سیاسی جنازہ نکل جائے گا بھائی جب آپ کو یوتیوں کو سب کو پتہ ہو کہ خان صاحب تو ناہل ہو گئے ہیں اور خان صاحب کی ناہلی کم از کم پانچ سال کے لیے ہے خان صاحب وہ تو کنوکشن ہو گئے ہیں اور کم از کم یہ اگلا الیکشن تو نہیں لڑ سکتے تو اگر یہ ایسا ہی ہوا تو پھر تو اگر کہیں یار وہ نہیں تو اب میں اب کس کو وارڈ دوں اب پتہ نہیں کون آتا ہے پتہ نہیں وہ سارا کے سارا جو جھاگ بھر رہا ہے اس نے بیٹھ جانے میں آپ کو بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں آج ٹھیک ہو گیا نا آج ہیں بھائی آج ہیں یہ چین پاکستان کی مدد کو سامنے آگیا ہے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بہت بڑی باتیں کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ جی چین پاکستان کی مدد کرے گا اور جو باقی لوگ ہیں جو باقی فریق ہیں وہ بھی پاکستان کی مدد کریں اس صورت میں سوال ان سے یہ ہوا ایک اپنا ان سے ایک صحافی نے سوال کیا انہیں کہا کہ جی پاکستان نے جون میں جون میں یا جولائی میں سات ارب ڈالر کا کرزہ واپس کرنا ہے کس تو چین کے بھی کردے ہیں بہت سارے اس میں تو کیا چین اپنا کردہ معاف کر دے گا یا ری شیڈیول کر دے گا اس تنادر میں کیا لیکن چائنہ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک ملک ہے ترقی یافتہ ظاہر ہے ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا کہتے ہیں کہ ایک ملک ہے ترقی یافتہ وہ پاکستان سمیت اس ملک کی پالیسیاں پاکستان سمیت بہت سارے ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو تباہ کرنے کی محترادی یہ بہت بڑی بات کی ہے انہیں تو پھر پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا چاہئے بھائی ادھر جائے یا ادھر جائیں دو کشتیوں کے سوار نہ ہوں آپ کو ایک فیصلہ کریں جہ در آپ کا مفاد ہے جہ در آپ کا قومی مفاد ہے آپ اس طرف چل پڑی ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے کہ چائنہ نے آج کہا ہے کہ ہم تو مدد کریں گے بلکہ انہوں نے دوسرا بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا ہے باقی فریق ہیں ان کو بھی کہا ہے جتنے بھی فریق ہیں ان کو کہا ہے پاکستان کی مدد کریں عمران خان کو اپنے کن کن پارٹی رہنماؤں پر شک ہے بھائی عمران خان کو ہمارے دوست ہیں عزاز سید صاحب آپ کو پتے بہت اچھے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو یہ ابھی کوئی میٹنگ ہوئی اچھا خیل یہ شک ان کو کافی عرصے سے ہے آج سے نہیں ہے کن کن رہنماؤں پر تو کہتے ہیں جناب کہ ان کو اس و دنمر پر بھی شک ہے شک نہیں بلکہ پاک ہے ٹھیک ہے نا ان کو شاہ محمود قریشی پر بھی شک ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا ہے اس پارٹی میٹنگ میں جو بھی ریسنٹلی ہوئی ہے زمان پارک میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے کچھ لوگوں پر شک ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اب کی بار میں بہت ہی سخت رییکشن دوں گا اور میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہوگی تو شک ان کو ذرائع بتا رہے ہیں حسد عمر پہ ہے شاہ محمود قریشی پہ بھی ہے شک ان کو پرویز الہی پہ بھی ہے جی ہاں ٹھیک ہوگیا نا شک ان کو پرویز خاتک پہ بھی ہے فواد چودری پہ بھی شک ہے ٹھیک ہے نا اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی لنگڑے کا یہ شک بہت زیادہ غلط بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں یاد ہے کہ ابھی وہ وزریعظم تھے تو ایک دفعہ فیصل ووڑا صاحب ان دونوں پر پڑ گئے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ وزریعظم کے کس طریقے سے اپنے آپ کو وزریعظم کے امیدوار کے طور پہ پیش کر رہے ہو اور کہاں کہاں پیش کر رہے ہو یہ فیصل ووڑا نے عصد عمر اور شاہ محمود قریشی کو اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی یہاں تک گرمی ہوئی کہ فیصل ووڑا کو عمران خان اس وقت کے وزریعظم پکڑ کے سائیڈ روم میں لے گئے ان کو تھنڈا کیا کہ بس آپ نے شور نہیں کرنا چھوڑیں بس ٹھیک ہے دفعہ کریں یہ وہ ہو سارا خوش تو یہ ہاتھا پائی تک بات آ گئی تھی تو وہی صورتحال ہے اس کرنا بھی ہے نا ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اچھا فاکستان کو نقصان پہچانے کے لیے عمران خان ہی کافی ہے یہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے میں سن رہا تھا میجر گورے واریا وہ میجر گورے واریا انڈیا کا جو ہر وقت تقریبا تقریبا پاکستان کے خلاف ہی بنا رہا ہوتا ہے اس نے کہا پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فوج میں رخنا ڈالنے کے لیے فوج میں بغاوت ڈالنے کے لیے فوج میں فوج کو بدنام کرنے کے لیے فوج اور عمام کو امرے سامنے لانے کے لیے یہ صرف عمران خان کافی ہے تو ہمارا تو وہ کام کر رہا ہے اب آپ انتازہ کیجئے کہ آج حکومت نے وزیراعظم نے بھی کہا باقی وزیر داخلہ نے بھی کہا بہت سار لوگوں نے کہا کہ جو انڈیا کا ایجنڈہ پرموٹ کر رہے ہیں اور اداروں کے شلاف جو انڈیا کا ایجنڈہ پرموٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر وہی لوگ ہمارے دوست ہیں وہ اسی طرح سے بار بار سوشل میڈیا پر چوڑیوں کی تصویریں شیئر کر کے ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہیں ایسا ہو کہ ان کی حمد بند ہے اور اس طرح سے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی انڈین یعنی وہ انڈین جو کہ مسلسل پاکستان کے اداروں کو ظاہر ہے ان کا ان کا اپنا کام ہے بھائی ٹھیک ہوگیا نا وہ ایک حریف ملک ہے وہ پاکستان ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو یک جا ہے جو اس طریقے سے اب بھی انہوں نے وہ گوند کی مثال دی ہے کہ پاکستان آرمی نے کس طریقے سے پاکستان کو یک جا رکھا ہوا ہے اور یہ سیاسی لنگڑا کس طرح سے ہٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہم تو بڑے اربونڈ ڈالر لگا چکے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کام نہیں کر پائے جو کام ہمیں عمران خان نے کر کے دے دیا تو پھر آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کس کو مطلب آپ یار ایک بات کا بس میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں ویڈیو آپ ایک بات کا اندازہ کیجئے میں نے بار بار کہا رانس ناؤلو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ سیاست میں رہیں گے یہ سیاسی لنگڑا یہ فتنہ تب تک کچھ بھی نہیں ہونا یہ بلکل سو فیصد اس سے اتفاق ہے جس ملک کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہ ہو جس ملک کا وہ ڈالر جو ہے نا تین سو پہ پہ پہنچ جائے جس ملک میں روز مہنگائی کا طفان تیس پرسنٹ سے زیادہ مہنگائی ہو بجلی مہنگی ہو گیس مہنگی ہو پیٹرول مہنگا ہو عواموں کی لوگوں کی چیخیں نکل جائیں وہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے دفن جو وہ دفینہ نکالیں گے اور پاکستان کی قسمت بدل دیں گے وہ بار بار ہر ایک بات پہ انتشار ہے ہر ایک بات پہ انتشار ہے بابا زہمتہ ہے اس کے بھی انتشار ہے بابا زہمتے تک کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ پا رہے کچھ بھی نہیں کر رہے اور آج بھی بابا زہمتہ اسی طرح سے سرگرم ہے آج بھی جنرل فیض کا ٹولہ سرگرم ہے وہ تصویر دکھاتی ہیں مریم نواز صاحبہ ان کے آپس میں ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں کہ جار وہ کیوں دکھائی ہے اس نے تصویر حالت تو یہ ہے اور وہ ہی ہر ادارے میں اس کا ٹولہ ہے طلط حسین صاحب بہت ٹھیک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چار سالوں میں جتنی انویسمنٹ ہوئی ہے عربوں کی وہ تو کھلی دولی بات کر رہے ہیں میں نے بھی آپ کو متعدد بار بتایا ہے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں ان کو پتا ہے ان کو یاد ہوگا میں یاد دھیانی کرواتا ہوں ری کیپچولیشن کراتا ہوں تو ان کو پتا ہے کہ میں ان کو بتاتا رہتا ہوں بہی بات یہ ہے ہمیں خود پی ٹی آئی کے دوست والا میں یہ ہلفن کہہ رہا ہوں وہ بتاتے تھے کہ جناب جتنا کچھ ہم نے کھلایا ہے نا لوگوں کو اب میں اس سے آگے نہیں کہوں گا کسی کا باپ ہی نہیں کھلا سکتا تو وہ یہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہے نا وہ تلت صاحب بلکل ٹھیک کہا کہ جتنا کچھ وہی بات اس کو دوسرے الفاظ میں کر کے تلت صاحب نے کہا انہیں کہا جتنا کچھ چار سالوں میں مختلف جگہوں پر انویسمنٹ ہوئی ہے نا عربوں کی عربوں کی جو انویسمنٹ ہوئی ہے نا وہ تو پھر ظاہر سامنے آئے گی نا وہ اتنا جلدی تو اس کا علاج نہیں ہوگا نا لیکن اب علاج قریب ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اب علاج قریب ہے چونہ لگاؤں کہ جناب یوتھی ہو تم تو باس بے فکر ہو جاؤ تمہارا لیڈر اگلے ہفتے یہ یوتھیے کر رہے ہوتے ہیں بس اگلے ہفتے عمران خان آ رہا ہے بھائی تمہارا ستیہ ناس ہو جائے تمہاری اکل کا تو پہلے سے ستیہ ناس ہے اپر چمبر تو بیسے پا رہے جائے تمہارا ستیہ ناس ہو تمہاری اکل کا بھی ستیہ ناس ہے اتنا شرم نیاز اگلے ہفتے کیسے آ سکتا ہے اگر کل بھی الیکشن اناؤنس ہو جائے اس کو بھی آتے آتے چھ مہینے لگ جائیں گے چار مہینے لگ جائیں گے اگلے ہفتے آ رہا ہے میں کئی کی سن رہا ہوں اور یوتھیے بھی بے اکل ترین قوم ہے کوئی یقین کرو بہت ساری قومیں تھیں جو مختلف حوالوں سے کردار کی ڈھیلی آپ اگر تاریخ کا میں خود ہسٹری کا طالب علم ہوں اسلامی ہسٹری بھی وائڈ ہسٹری بھی انڈین ہسٹری بھی تو انڈو پاک ہسٹری بغیرہ آپ اگر متعلق کریں تو آپ کو لگوں کی بہت ساری قومیں جو کردار کی مختلف حوالوں سے ڈھیلی لیکن ان کا وہ فیکٹر تو تھا اکل کے اعتبار سے وہ بہت ہی اس میں یہ کوئی قوم یوت وہ واحد قوم ہے جو کردار کی بھی ڈھیلی ہے جو رفتار کی گفتار کی بھی ڈھیلی ہے جو اکل کی بھی ڈھیلی ہے یہ قوم یوت کوئی ایسی قوم ہے بھئی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اسے سوال نہیں کرتے بھئی یار یہ ایک ہفتے میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگلے ہفتے آ کے بس اگلے دو ہفتوں میں خان صاحب آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا دوبارہ آ رہے ہیں اور جوتھیوں کو جناب وہ جوتھییں چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں اگلے دو ہفتوں میں آ رہے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ